اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایرفان لون کفارا ٹائمز کی اس الیکشن سپیشل پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقتم ہے چونکہ تھرڈ فیز کے لیے اب ایک دن بچا ہے کہ یہاں پہ الیکشنز ہونے ہیں میں اس وقت ہائی ہاما کانوشوانسی میں موجود ہوں یہ کپوارا کزبے سے صرف تین کلومیٹر کی دوری پہ ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے انڈیمنڈنڈک کینڈیڈیٹ فردوس خان فردوس پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ فردوس میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں یہ سیڈ ریزرگ ہے نیشل یہ جو ڈیڈی سی جن کو ملی ہے پی ای جی کی طرح سے وہ نیشل کانفرنس ہے آپ خود نیشل کانفرنس ساتھ ایسوسییٹ تھے پھر آپ نے کیوں لڑا دیکھیں جہاں تک پی ای جی جی کا سوال ہے اوپر سے الائنس ہوئی نیچے سے انہوں نے پروکسی کندیٹس اٹھائے جیسے کی آپ پی ڈی پی دیکھ سکتے ہو پی ڈی پی نے پروکسی کندیٹ اٹھایا نیشل کانفرنس کے چار پانچ کندیٹس کھڑا ہوئے ایکچولی جو ہم گپکار لانس کے ساتھ ہیں ہم اس کے خلاف نہیں ہیں جو اوپری سطح میں تھا ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن جو زمینی سطح پہ ہوا ان کے منڈیٹس ہوئے یہ سرہ سر غلط منڈیٹس ہوئے لوگوں کے خلاف ہوئے ورکرز کے خلاف ہوئے غریب عوام کے خلاف ہوئے یوک کے خلاف ہوئے انہی لوگوں کو ایک بار فیر موقع دیا جن لوگوں نے ہمارے سے استحال کیا جن لوگوں نے ہمارے غریب لوگوں کے ساتھ استعمال کیا جن لوگوں نے نوجوانوں کو روڑ پہ لایا ہماری ڈیولارمنٹ کی حالت دیکھئے یہی لوگ پچاس آتھ حکومت کر رہے تھے یہی لوگ اس گاؤں کو چلا رہے تھے انہوں نے اس گاؤں میں کوئی کام نہیں کیا اگر کیا ہوگا تو آپ کے سامنے ہیں ہماری روڑ دیکھئے ہماری لیک روڑ دیکھئے آپ کھڑا اٹھئے ہمیں پورا بشوا سے آپ ہمارے لیے لڑو گے آپ گریب کی عوام کیلئے لڑو گے آپ اس عوام کیلئے لڑو گے جس عوام دے سجیوں سے ووٹ یہ ہم پر ڈالے لیکن ان کی بات کا لیہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے پی ڈی پی نے کندیٹس اٹھائے وہ بھی لوگوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور خدا رہا انہوں نے ایسے کندیٹس اٹھائے ہیں جو ہمارے سلام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے گریب عوام کے ساتھ استثال ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گریب عوام کی حالت ایک گریب بندہ آئے 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 کیلئے ترس رہا ہے جب بھی آئے 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 سکیم ہو رہی ہے اپنے بتیجوں کے دیے جارہا ہے اپنے بیٹوں کو دیے جارہا ہے اپنے رشدار کو دیے جارہا ہے ہمارے جو گریب عوام ہیں انہوں نے ان کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی تو مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کس چیز پر یہ لوگ انہوں نے ووٹ ڈے رہے تھے آج مجھے پورا وشواس ہے پورا وشواس ہے کہ یہ گریب عوام یہاں ہائی ہما کونشنسی کا یوٹ اگنور کر کے انہوں ہیں واپس بیج دے گی پی اے جیوڈی کو واپس بیج دے گی پی ڈی پ کے پروکسی کنڈیس کو واپس بھی اور مجھے پورا وشواس ہے کہ میرا ساتھ دے گی ایویت کو دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ جو بھی ایوٹ اس میں کھڑا، ایمی لڑکے ہیں، بین، اس کے ل Clip کلبس مود نے فرمناburn روز من مین ٹاؤن سے دور ہے ہماری پی ایچی سکی میں ڈیفنگ ہے ہماری ڈیفنگ ہے ہمارا یوت اس میں دربدر گوم رہا ہے دیکھئے آپ کہہ رہے کہ ایمپلائیمنٹ ایمپلائیمنٹ مل سکتی ہے یوت کو کیوں نہیں مل سکتی اگر آپ یہاں پہ کام لاؤ گے اگر آپ کوئی پروجیکٹ کھولو گے ہمارا یوت سمیحن والا ہوگا ہم نے اپنے رجیدار کو نہیں لیں گے ہم ملازم رہا ہے ان سے کہہ رہا ہوں اس یوت کو موقع دیجئے اس پڑے لکھے یوت کو موقع دیجئے انہیں کام کرنے دیجئے یہ جو یوت ہے یہ سارے لوگ یہ یوت کر رہے ہیں جن کینڈیٹ سے بھی میں ملا جو بلو فوٹی ہے پرٹیکلور لے حالانکہ اس سے زیادہ لوگ بھی ہے وہ بھی یہی یوت کی بات کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا ہے خاص کی یوت آپ کو ووٹ دے کیونکہ جتنے کینڈیٹ سے ملا سب صرف یوت کو وہ کہہ رہا ہے کہ یوت کے لئے نہیں ہوا یوت کے لئے نہیں ہوا دیکھو آپ میری بات سن لیجئے پچھلے سجیوں سے انہوں نے کہا یوت 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 سے ووٹس لئے تاکہ یوت کو امید تھی ان سے کہ ہمارا کام ہو جائے ہماری بات کو اس نے آج ان کے ساتھ یہاں یوت نہیں ہے یوت نے آج کٹ اگر کو جواب کیا ہے کس چیز میں جواب کیا کہ ان کو سجیوں سے دھوک آلے سالوں سے پچھا ساتھ سے یوت کیا ہمارے یوت سے دھوک آلے ابھی بھی ہوتیس میں بشفاظ کرے گی میں کیا رہا ہوں میں ارے ساتھ یوت ہے کہ میں خود نہ جوان ہوں میں نے سکتیاں اٹھائی میں نے ظلم دیکھا میں نے جیل دیکھا میں تین سو سر کے بعد دو مینے جیل رہا یہاں کا کوئی بندہ جیل نہیں رہا جن کو پی ایجیڈی نے مندے دیا وہ جیل نہیں رہے جن کو پروکسی کندیٹس پی ڈی پی نکر گی وہ جیل نہیں رہے فردوس خان جیل رہا کس کے لیے جیل رہا میں اپنی عوام کے لیے جیل رہا میں اپنی سناک کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے انشاءاللہ ان کو اگنور کر کے وہ مجھے کامیاب کریں گے پرکسی پکر پر بٹن دبائیں گے اور انشاءاللہ میں ہی ان کی بات زیادہ پور امید لگ رہے ہیں آپ جی بہت ساری امید ہے مجھے یو سے کیونکہ ہر ہلکے سے ہر جگہ سے میں انٹیپنیٹ کندیٹ تھا آپ دیکھ سکتے ہو اس وقت میں انٹیپنیٹ کندیٹ میں ریس میں ہوں اور سب سے پہلے میں چل رہا ہوں اس وقت آپ پوری کا انشاطی کا ہاتھ لیں میں کھمریال گیا میں شمری مجھے بات سپ weet سکتے ہو رہا کھمر کر دیگا میں پیرپورچ ہوں پر گیا میں گنیپورے گیا میں حلو پورا گیا میں طرمنار گیا میں بٹوو رہ گیا ہر جگہ سے مجھے سپنیٹ پر ملا ہوں یو تعہی ہوتا رہا ہے مینج ISO مراز سال نکر رہا ہے ٹیک ہے ایک انٹرپینڈنٹ کڑڈ کے لئے بہت مشکل ہوتا تھا لیکن جب یوت نے مجھے دیکھا انہیں نے فردوس خان کو دیکھا انہیں میرا چہرہ دیکھا وہ میرے ساتھ جڑ چکے میں نے کام کیے لوگوں کے میں دس سال سے سرس کر رہا ہوں سرس کر رہا ہوں ان لوگوں کی یوت کا سپورٹ مجھے بہت جانے مل رہا ہے ہر جگہ سے میں اس وقت انشاءاللہ لیڈر لے رہا ہوں ہر جگہ سے یوت کا سپورٹ مجھے شانہ بشانہ یوت میرے ساتھ چل رہا ہے اور میرا بھی وعدہ ہے اس گریب عوام سے اس یوت سے ہمارے ہائی امہ کونشنسی کے یوت سے گریب عوام سے جن کو انہوں نے ڈپ رائے کیا دبا دیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ووٹ سے کن کے ووٹ سے ووٹ گریب ڈال رہا ہے اس کے بعد آپ سننے کے لئے تیار نہیں ہے جو انہوں نے کھاندانی راج بنایا ہے جو انہوں نے بڑے بڑے چلے رکھے ہیں ہر جگہ پر چلے رکھے ہیں نریقہ کے وہ چلے رکھے ہیں لوگوں سے زیادہ ہو رہی ہے ان سے ووٹ لے رہے ہیں کام خود کر رہے ہیں اور گہوں کا کام بھی نہیں کر رہے ہیں پتہ کیا کام کر رہے ہیں ان کے کام میں سب سے بڑا کام ڈرین کہیں پہ دینا ان کا کام یہ ہے اپنے گھر میں فٹ پاڈ ڈالنا اور اس کو آپ ڈولی اپنٹ کیا رہے ہیں آپ ہماری روڈز دیکھ لیے ہیں خدا رائے ایک بار آپ تو دیکھ لیجئے آپ بھٹ پورا کی حالت دیکھ لیجئے جہاں پہ منشت صاحب رہے ہیں آپ ہلمہ پورا کی حالت دیکھ لیجئے آپ آئر پورا کی حالت دیکھ لیجئے پورا دیفان گیا اب میں یوت سے جس طرح آپ باتیں کر رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ آپ پولٹیکل پارٹی کے ساتھ وابستہ نہیں تھے آپ اس پولٹیکل پارٹی کے ساتھ وابستہ تھے اور بہت کلوز رہے ہیں آپ منشت صاحب کے ساتھ تب تو یہ کام نہیں ہوئے اور تب آپ نے یہ ناراض گیا نہیں جتا ہے میں نے تب بھی ناراض گیا جتا ہی میں تب بھی لڑ رہا تھا میں اسی یوتھ کو ساتھ لے رہا تھا میرے ساتھ یوتھ ہے جب ان کو پتا تھا یہ آپ کا گریڈ سٹیشن ہے سامنے میں نے اس کیلئے لڑا میرے یوتھ نے اس کیلئے لڑا میرے گھر والوں نے اس کیلئے لڑا یہ ایک رسیم چیز ہے ہمارے پورے حیامہ کے لیے جو یہاں نہیں تھا آپ جو روڈز آپ میکڈمائز ہوا ہے ہمارا روڈ میں نے اس کیلئے لڑا آپ پی ایجی سکیم دیکھ لی پہنچ کرو گی پی ایجی میں نے سکیم لائی میں گیا میرے منیشٹر صاحب تو میں نے اس سے لئی لیکن پھر بھی میرے حالوں پورا سے نہیں چلے گا کام پورے ایڈیا کو ڈول اپ کرنا ہے آپ بھٹوڑا کی حالات جب بندما لوڈ پوچھا بھٹوڑا کیوں نہیں پوچھے گا جب فرکن میکڈمائز ہے ہمارا پیر پر جو تین کلومیٹر دو ہے وہ کیوں نہیں ہوگا کمریال میکڈمائز کیوں نہیں ہوگا تو کہا ہوا ہے لوگوں سے آج میں لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں یوت سے اپیل کر رہا ہوں اپنے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں اپنے گریب عوام سے اپیل کر رہا ہوں مجھے ایک موقع دیجئے اللہ رسول کا میرے کھون کا ایک ایک قدر آپ کے لئے ہے بھائیے گا میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا میں آپ لوگوں کے ساتھ حفاظ کر رہا ہے یہ میری جو بھی پی ایجی ڈی کے کینڈیٹس کے بغیر جو کینڈیٹس ہیں ان پر الزام یہ لگ رہا ہے کہ وہ سینٹر گورنمنٹ نے ڈیلیبریٹ لے ان کو اٹھایا کہ پی ایجی ڈی کو کمزور کیا جائے یہ غلط بات ہے سب سے بڑی غلط بات یہ ہی ہے پی ایجی ڈی کا منڈیٹس غلط ہوئے ہیں انہوں نے اوپر سے کوالیشن کی زمین سطح پر ہر بندے نے پروکسی اٹھایا مجھے پی ڈی پی کا کنڈیٹ کس نے اٹھایا یہ جی پی نہیں اٹھایا جو پی ڈی پی کے کنڈیٹ لڑ رہے ہیں جو لو لڈاک سے پی ڈی پی کے کنڈیٹ لڑ رہے ہیں وہ بی جی پی نوٹھایا جو پی بی بی پی آنسل�un Internal دیکھئے ہماری پی بی پلز کنڈیٹس ہیں ان کے کنڈیٹس سٹے ان کو بی جی پی نوٹھایا نہیں وہ لوگ تنگ آ چکے ہیں پی اے جی ڈی کے مندیت کے خلاف ہے وہ پی اے جی پی کے جو پالس ان کے خلاف ہے وہ جو زمین اس سطح پہ ہوئے ہم نے تو نہیں اٹھایا کسی رہے میں تو کوئی لیڈر نہیں تھا میری اندر کوئی پارٹی نہیں تھی اگر پی ڈی پی کا کنڈیٹ اٹھایا کس نے میں نے اٹھایا بی جی پی نہیں اٹھایا پی ڈی پی کا بلوک بند الیکشن کنٹیکش کر رہا ہے پی اے جی ڈی پی اے جی ڈی پی اے جی ڈی پی بلوک بھی آتا ہے ان کے اور سپورٹرز نہیں ہے ان کے اور جگہوں پر نہیں اٹھے لوگ نہیں کہیں نہیں اٹھے اگر کہیں پر اٹھایا تو وہ منڈیٹ کے خلاف اٹھا ہوگا جس کا حق بنتا تھا اس کا حق چھینہ لیا گیا ہوتا اگر بندہ یہاں پر قوم کرنے والا اس کو منڈیٹ دینا تھا انہوں نے غلط منڈیا دیا اسی لئے تو بیس بھی تین تیس اٹھ گئے کیونکہ لوگوں کے ساتھ جاتے ہوئی ہیں پھر دوس میں آپ سے ایک بار میں نے اس سے پہلے یہاں پر ایک انٹرویو کیا تھا میں ان سے بھی کہا تھا آپ سے بھی یہی پوچھ رہا ہوں ہماری یہاں پر جو یوتھ آپ لوگ کر رہے ہیں یوتھ کا ذکر کر رہے ہیں ان میں سے بیس پرسنٹ بھی وہ ڈالنے نہیں آتے ہیں وہ سسٹم سے باہر ہو رہے ہیں آپ ان کے لئے کیا کر رہے ہیں پٹیکلرلی جب آپ لوگ جو بلو فورٹی کہ ینگسٹرزی اس میں آ رہے ہیں کم سے کام وہ تو سسٹم سے باہر نہیں ہونے چاہیے نا وہ لوگوں تو ویسے سسٹم پر بروسہ نہیں ہے دیکھئے آپ نے تو بہت اچھا سوال پوچھا جب میں آج گر گر ووٹ منگنے جاتا ہوں میں نے ڈوٹ ٹوٹ کمپینی کیا میں کسی حلقے میں جان سے نہیں کیا میں اس لئے دوٹ ٹوٹ گر گر جارا ہوں ان کی مشکلاتیں دیکھنا لیکن بہت سارے لوگ ناراض بھی ہیں ووٹ ڈالنے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیا جب بیس سات سے نہیں آپ کیا کرو گے صحیح بات ہے دیکھو اگر انہوں نے ایک یہاں پہ کام ان لوگوں کے کیے ہوتے مجھے آج آسان ہوتا ووٹ ڈالنے مانگنا مجھے آسان ہوتا انہوں نے ان کو ملب تھنڈا کیا ان کی دل تھنڈے کیے ہیں اللہ گو آپ میں سج بول رہا ہوں میں جب ابھی میں ایک گھر میں گیا انہوں نے کہا فردوس آپ ایکچولی میں ووٹ نہیں ڈالنے تھا اب آپ ہمارے گھر آپ یوٹ ہو اللہ سیر بھی ووٹ فار یو وہاں پہ گھر میں داز بیس ووٹ ہے انہوں نے مجھے گ ہوں کہ میں کل آپ کی کمپنی کے لیے بھی جہاں ہمیں جاتا ہوں یوٹ نکلتا ہے ساتھ کیا ہم کی یوٹ بوڑو کے ساتھ ہی نکلے گا جن لوگوں نے اس سال پچھا ساتھ کیے دیکھیں یہاں پر ہمارے کچھ بلا آپ کو ڈیسلکشن کر رہے ہیں کچھ ہلکا پر انڈیسٹ کر رہے ہیں کہ ایک پارٹی کی نہیں بہت ہے ہر پارٹی ہے ان کے اپنے گاؤں کی حالت دیکھ لیجئے وہ اپنے گاؤں میں ٹرنس فرم نہیں لات سکے وہ اپنے گاؤں میں روڈ م مرگ ڈمائنڈی وہ کیا ان سے فیصلہ کریں ہم آپ کا کام کریں یہ امیدی نہیں ہے ان سے مت رکھو مت رکھو ان سے امیدی پانچ ساتھ سے انہوں نے ہمیں پچاس ساتھ سے ہمیں انہوں نے دبا کے رکھا ہے خدا آپ حالت دیکھ لیجئے تین کلومیٹر دور چار کلومیٹر دور پانچ کلومیٹر میں ٹاوٹس کچھ نہیں ہو رہا ہے اور یوت میرے ساتھ آج نکل رہا ہے آپ دیکھ لینا کاؤنٹن کے بات آپ دیکھ لینا ہے یوت کا پورا سپورٹ ہوگا اور یوت کے ووٹر جو ہوگ بزرگوں کے ووٹس جو ہوگی گریب عوام کے جو ووٹس وہ میرے حق میں ہوں گے انشاءاللہ میری جیت ہوگی فردو صاحب کا بہت بہت شکریہ ہمارے شکریہ بہت شکریہ آپ کا بھی آپ نے ہمارے پاس تائم دیا بہت شکریہ